پیٹرال 310 روپے لیچر اور بجلی 40 روپے فی یونٹ تک جائے گی گیس میں 400 فیصد اضافہ ہوگا باقی چیزیں 35 فیصد مہنگی ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی معارشی ٹیم نے اتحادیوں کے بجٹ کا پوست مات چرم کر دیا عمر آیوب نے کہا کہ ایمپورٹڈ حکومت دو ماہ میں خودکشی کر لے گی یا عوام انہیں پتھر ماریں گے وزیر خزانہ شاکت ترین نے عوام دشمن بجٹ کے خوفناک اثرات قوم کے سامنے رکھ دیئے کہا حکومت نے کہیں پوشیدہ ٹیکسز لگائے ہیں جو عوام کو بتائی نہیں گئے ہیں اقدامات کے بعد حالات کا نقشہ خوفناک ہوتا جا رہا ہے حکومت کسے بے خوف بنا رہی ہے نمبر جھوٹے بولتے ان کا مو چڑھائیں گے مہنگائی طوفان آئے گا جیسا بجٹ آیا ہے اس پر اس عملی کو پیک اپ کر لینا چاہیے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ لوگ آئے ایم ایف سے کیسے منظور کرائیں گے آپ کا مو چڑھائیں گے انہوں نے جو گروپ کے نمبر دیئے ہیں پانچ پرسنٹ ہمارا چھ پرسنٹ ہوا ہے جب آپ کی انفلیشن جو ہے پچیس سے تیس پرسنٹ جائے گی پہلے تو یہ ہے کہ پٹرولیوم لیوی جو ہے آپ نے سات سو ارب روپے کیا 35 روپے اور ہوں گے اس میں اور ان کو جولائی سے ڈالنے پڑیں گے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آئے ایم ایف اس کو کیسے اپروو کرے گا اس کے بعد آپ جو چیزیں پہلے آئے ایم ایف ہمارے وقت میں منع کرتا تھا انہوں نے وہ کر دی ہیں میرے خیال میں ان کو آئے ایم ایف سے پرابلم ہوگا جو یہ ٹائم بوم یا بارودی سرانگ میں ہے کہ دو مہینے بعد انہوں نے خوبکشی کرنی ہے اور ان کو عوام جو ہے وہ پتھر مار کے گھر بیج دیں آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً 300 اور 310 روپے فی لیٹر پہ جائے گا آپ کی جتنی اشیاء خردنوش ہیں وہ اسمان سے باتیں کرے گی روپے پہ مزید پرشن آئے گا بیجلی کی قیمت میں اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر یہ تقریباً 49-40 روپے پی یونٹ جائے گی ٹیکس کے ساتھ 400 فیصد اضافہ ہونے جا رہے ہیں جس کا بل 121 روپے مہانہ آتا ہے گیس کا فرض مال وہ 854 روپے ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے